ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے سو اس ویڈیو کے اندر میں لے کر آیا ہوں انٹریسٹنگ ویڈیو عمران خان's fire ٹک ٹاک ویڈیوز لیٹس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی تو چلتے ہیں فیوچر پی ایم آف پاکستان مطلب ابھی کرنٹلی یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں ان کا ہی کچھ فیوچر دکھ رہا ہے پی ایم کے طور پر تو چلو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھنے ہیں ان ویڈیوز کو لیسٹ آر ڈی ویڈیو ناو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے اب بن گئے ادھر تو میں بن تھا میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں جب تک وہ علاقہ میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکرے نہیں دوگا یہ یہ لائن بہت ڈگڑی ہے بھائی ایسے ہی لوگوں کے خات نہیں ہیں بچوں بات سردار میرے سردار میرے تم سب سے الگ ہو سب مان گئیں جو دیکھ چکے پروالے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہی عدم اعتماد درج کر دیں یہ ادھر فس گئے ہیں جدر یہ صرف ادھر فسے نہیں ہے ٹراب میں یہ ادھر نہیں فسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی یہ ادھر نہیں فسے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب اب جیتے گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں وہ چور تھے ڈاکو تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں تم نے مجھے ثبوت دیئے تھے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی میں کبھاؤں ہوں ہمیں انہوں نے بولا چور ہے لٹیرہ ڈاکو ہے تیرا ملک کھا جائے گا ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ قدار تھا اب وہ حبب مطلب ہے اب تم قدار ہو جواب مانگیں گے سوال کریں گے بہت ڈاکڈیس پیچھے میں نے ریاکش کیا ہوا آئیس پیچھے دیکھنا چینل بڑھ جاتے ہیں مچ دینے لوگ دیکھ ساڈیاں چڑھائیاں عزی نوٹا نالو ود بلو یاریاں کمائیاں اٹھے پنڈا و چوتاک بلو پائی تیرے شیئر عزی مین تاندے سراہوں تے گڑیاں کڈائیاں جیڑے کاملوں ہاتھ پیا مڈی بلو ودے پوری ریجناڈ زیادہ شیئر تو نہیں پڑتا لیکن ایک شیر جو ہمیشہ جب میں اس کو سنتا ہوں تو میرے ذہنے آتا ہے کہ بطوں سے تجھے امیدیں بطوں سے تجھے امیدیں خدا سے نہ ہوتی بتا تو سینئر کاملی کیا ہے زبردست صحیح بات ہے یا تینی خوف ہوتے ہیں انسان کو بہت انسان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کجھے مار نہ دیں اللہ کا حکم ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں دوسرا خوف کہ مجھے زلیل نہ کر دیں اللہ نے کہا کہ عزت زلط میرے ہاتھ میں اور تیسری رسک میری نوکری نہ چلی جائے مجھے نوکری سے نہ نکال دیں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ رسک میرے ہاتھ میں ہے تو در کے سیز کا چلتے ہیں دوے باؤں کی تو ہی چاند پہ جائے آنے سے ہی کیسے ہوں یہ خواب بہت ہے موٹے نہیں جو خواب بہت ہے اس کو سفاد کی نہیں سفاد کی سفاد کی سفاد کی سفاد کی اس کی سفاد ہے آپ بے فکر ہو جائیں یہ جب کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اسیمبلی بھی کچھ شکست دے کے دکھاؤں آپ فکر نہ کریں مچ دینے لوگ دیکھ ساڈیاں چڑھایاں زی نوٹا نالو ود بلو یار ساڈیاں کمائیاں اٹھے پنڈا میں چوتا کھلو پائی تیرے شیئر عظیم میں تاندھے سراؤں تے گھڑیاں کڈائیاں جیڑے کامڑوں ہتھ پیا مڈی بلو فتے پوری ریج نالو ویارتے یاد آہ 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 جام میں زمنی انتخابات قدنگل کپتان نے نون لی کو کلین بول کر دیا مرا لیڈرنگ بار پھر آئے گا غیر حتمی اتائش کے مطابق بیس نشستوں کی دور میں پندرہ پر پی تی آئی نے جھنڈے گار دیئے کل کا مقابلہ کرتے ہیں یہ جوڑ اور یہ اس کی چھوٹی کے پرابر نہیں ہے وہ یا کناب دوا یا کناستا ان سے بہت شروع کرتا ہے ہم اس کے سپورٹر ہیں ہم اس چیز میں فکر ہے تو ہمارے پچھے پوچھیں گے وہ آپ کے کارے تھے ہم نے بھٹو نہیں دیکھا ہم نے امیل خان دیکھا اور ہم اس کے ساتھ میشا کرے رہے گے یا انی خان کو بیٹ نہیں کر سکتے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں رمید آیا گا میرے آپ ورڈز ماہ کرنا ہی ویل سکسید لا الہ الا اللہ رجتہ بن رہا بھائی ہوا ہی نہیں ہوگا ہر فیلڈ کے لوگ تعریف کر رہے ہیں بتاؤ بہت عرصہ پہلے ایک بہادر خان پہاڑ کی چوٹی پر گیا وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دشمن کا لشکر کتنا بڑا ہے دشمن کے لشکر میں سپاہی بہت زیادہ تھے خان کا لشکر دشمن کے اس بڑے لشکر کے سامنے بہت معمولی دیکھ رہا تھا خان کا سپاہ سالار اس کے پیچھے کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہم پسپا ہو جائیں گے اس نے خان سے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا اتنے بڑے لشکر کو ہم شکست دے پائیں گے خان نے کہا کہ میں اس لشکر کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے دشمن کے اتنے مردہ سپاہی کہاں دفنا ہوں گا میں پائر ٹک ٹاک ویڈیوز بہت زبردست تھے اس کے اندر کیا کچھ نہیں تھا وہ موٹیویشن تھا وہ سب کچھ جو وہ کرتے آئے ہیں جو پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس طرح سے وہ سب چیزیں تھے ہیں سب سے زبردست ویڈیوز مجھے ان کی لگی کہیں کہیں ان کا ایٹیٹوڈ ورلہ وہ جھکتا نہیں ہے کہ جب عزت اس کے ہاتھ میں ہے جب عزت زلدت تو اس کے ہاتھ میں ہے رزق اس کے ہاتھ میں ہے جان لے نا دینا بھی اس کے ہاتھ میں تو درنا کس بات کا بھائی ساپسی باتیں یہ بات سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے رمیز راجہ جو بول رہے تھے ان کے بارے میں وہ ہارے گا نہیں اور وہ مطلب ہارے گا نہیں امی ہارے گا نہیں ان کو کرکٹ فیلڈ سے جانتے ہیں کرکٹ کے دور سے جانتے ہیں سو وہ بندہ کرکٹ سے لوگوں میں مشہور ہے چند لوگوں میں مشہور تھا ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ ہارے گا نہیں یہ کچھ کر کے دکھائے گا تب سے ہی ان کا ایٹی ٹیوریا پھر ان کے اندر ایسا کچھ جذبہ تھا تو وہ اب پبلک کے سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت میں جب نہیں آ رہا تو اب کیسے ہار جائے گا بھائی اب بھی نہیں ہار مانے گا رکتے ہی نہیں ہے چلتا جاتا ہے بھائی امران ریاض خان کی سپیچ تھی بہت زبردست سپیچ تھی میں نے اس پر پورا ریاکشن دیا ہوا ان کی سپیچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر بہت زبردست ویڈیوز تھی بہت فائر ٹک ٹک ویڈیوز بنائی بھی ہیں جس نے بھی بنائی ہیں بہت پیار سے بنائی ہیں اس کے اندر ساؤن ڈالے گئے ہیں بہت زبردست والے جو موٹیویٹ کرتے ہیں جو رونگٹے کھڑے کرتے ہیں آپ نے انجوئے کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں بتاؤ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سبسکرائب کر لینا بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف